کیا بات ہے بھائی صاحب بہت بڑی ہے یہ ان کی آرٹ ہے ان کا ہنر ہے دوستو ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے ایک اور نیا سواد ایک اور نیا ٹیسٹ ایک اور نیا ذائقہ رامپور کے ذائقے کو بڑھانے کی ہماری یہ مہم چل رہی ہے رامپور کے ذائقے کو دیش اور دنیا تک پہچان دلانے کے لیے ہم نے یہ مہم شروع کی ہے رامپور کا سٹریٹ فوڈ خاص طور پر وہ رامپور کا ذائقہ جو سالوں سے رامپور میں کھائے جاتا ہے مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ جبھی بھی لوگ رامپور آئیں یا رامپور سے بہار سے گھومنے رامپور آئیں یا جو لوگ رامپور کے آس پاس کے لاغوں کے رہنے والے ہیں وہ رامپور آئیں تو اس طرح کا ذائقہ وہ ایک بار ضرور لیں تو اس وقت میں رامپور کے ڈگری کالیج روڈ پر ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رامپور کا ڈگری کالیج روڈ ہے اور اس ڈگری کالیج روڈ پر ایک پیتالیس سال پرانی راتالو کی چارٹ کا یہ ٹھیلہ لگتا ہے پیتالیس سال پرانا یہ راتالو کی چارٹ کا ٹھیلہ ہے تو یہ پنکج بھائی ہیں جو پیتالیس سال سے ان کے پتا جی بھی یہ کام کرتے تھے اور یہ بھی کرتے ہیں یہ وہ راتالو ہے جس کی یہ چارٹ بناتے ہیں تو پنکج بھائی کیسے ہیں آپ بڑیہ یہ بتائیے یہ آپ کا یہ کام کتنے سال پرانا ہے پیتالیس سال پرانا ہے اچھا تو آپ کے پتا جی بھی کرتے تھے یہ کام سال پہلے ان کے پیتا جی نے یہ کام شروع کیا تھا یہ جو رتالو کی چارٹ بناتے ہیں آپ یہ رتالو کی چارٹ ہمیں بنا کے دکھائیں گے دکھائیے تو بھائی پنگت بھائی نے جو ہے شروع کر دی ہے رتالو کی چارٹ بنانا دیکھیں کتنی شاندر طریقے سے کتنی تیزی سے یہ رتالو چھل رہے ہیں یہ ان کی آرٹ ہے ان کا ہنر ہے تو پنگت بھائی جو بھائی رتالو آپ یہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں کام سے کام پانچ سے چھ گھنٹے لگتے ہیں آپ کب آتے ہیں یہاں پر کس ٹائم لگتے ہیں یہاں شام کو ساتھ بجے لگتے ہیں سات بجے سے لے کر ساڑھے دز بجے تک اور اس کے سات میں بھی چھولے مشوہ زبی اچھا یہ کی ریٹ ہوتا ہے اس کا چاٹ کا پتہ دس روپے کاپانچ روپے مثلہ پتہ دس روپے کیا بات ہے اور اس کا چھولے والی چاٹ کاٰ کیا پانچ روپے دس روپے بھائی صاحب اس مہنگائی کے دور میں اس ڈگری کالیج روڈ پر اگر آپ کو چارٹ کھانا ہے تو صرف پانچ روپے میں صرف پانچ روپے میں آئیے پانکج بھائی کے چارٹ گئے اور پیتالیس سال پرانا ٹریڈیشنل اسٹریٹ پوڈ پانکج بھائی دے رہے ہیں یہاں پر صرف پانچ روپے میں تو بھائی صاحب یہاں پر ہم ان کا جو ہے سواب ان کا ہاتھ کے ذائقہ ہم چیک کریں گے اور انہوں نے یہاں پر یہ لگا دی اس میں کیا کیا ڈالا آپ نے اس میں نمک میرے مسالہ کالا جیرہ کھونہ ہوا جیرہ اچھا یہ سب آپ نے مکس کر رکھا ہے یہ سب مکس ہے اچھا اچھا اور نیبو بھی ڈال دیا نیبو بھی ڈال دیا ڈال دیجئے کیا بات ہے بھائی صاحب پانچ روپے میں آپ دیکھئے ایک انہوں نے سپیشل مسالہ اوپر لگایا ہے یہ رتالو ہے جو کی ابلہ ہوا ہے اور اس کے اوپر سے لیمن انہوں نے ڈالا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا سواد کیسا ہے بہت شاندہ طریقے لے گلہ ہوا ہے یہ آپ کتنے گھنٹے گلاتے ہیں یہ پہنچ سے چھ گھنٹے گلاتے ہیں اچھا اُبالتے ہیں تو یہ گل جاتا ہے اچھا کیا بات ہے بھائی صاحب بہت بڑی ہے 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 بہت شاندہ سواد ہے تو لوگ کہاں کہاں سے آ دیکھانے شریف لائن تک کے لوگ آتے ہیں کیا کہنا ہے آپ یہاں پر بہت دور ہو گیا اچھا بہت بڑی ہے تو آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیے کچھ اپنے پیٹا جی کے بارے میں بتائیے پیٹا جی کے بارے میں کیا پیٹا جی تھے ہمارے چاریس پیٹالیس سال کام کارا اور اسی کام کام بھی پچیس سال ہوگا بھی پچیس سال ہوں بھائی صاحب شریف سنت رام جی نے پیٹالیس سال پہلے یہ کام شروع کیا تھا رامپور میں بہت زیادہ فیمز تھے وہ اور اس کے بعد یہ ان کے سیکنڈ جنریشن ہیں ان کے بیٹے ہیں پنکج بھائی وہ یہ کام کر رہے ہیں اتنا زبردست سواد ہے آپ ایک بار آئیں گے نا بار بار آئیں گے بڑے بڑے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں لوگ بہت پیسے کرتے ہیں ایک بار یہ سٹریٹ فوڈ بھی آپ لیجے اور ہمارا مقصد یہ یہ خاص طور پر جو چھوٹے کاروں باری ہیں تھیلوں پر جو گلیوں میں اس طرح سے چھوٹے اس طرح پر جو لوگ کھانے پینے کا کام کرتے ہیں جو لوگ ذائقہ کا کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں بے انتہا ان کے ہاتھ میں زبادہ ذائقہ ہوتا ہے وہ لوگوں تک پہنچیں اور یہ لوگ آگے بڑھیں تو بہت زبادہ ذائقہ ہے اس کا یہ آپ نے جو ہمیں پلیٹ بنائی ہے اس کی کتنی قیمت ہے صرف 10 روپے بہت بڑیا تو جو آپ نے ہمیں پلیٹ بنائی ہے اس کے 10 روپے آپ پندل بھائی یہ لیجئے بہت دھنیواز اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ ایک بار یہاں پر ضرور آئیں اور پنکج بھائی کو بتائیں کہ بھائی ہم یہ ویڈیو دیکھ کر آئے ہیں اور پنکج بھائی جیسے لوگوں کی آپ مدد کریں گے جن کی حوصلہ آپ دائی کریں گے تو یہ لوگ رامپور کی پہچان بن سکتے ہیں پوری دنیا میں پورے اندوستان میں یہ لوگ رامپور کی پہچان بن سکتے ہیں آپ ان کی مدد کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اپنے خاص لوگوں میں شیئر کیجئے اور میرے ویڈیو کو فالو کیجئے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک کہیں مجھے اجازت دیجئے جائے ہند